موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور سورہ تحریم سورہ نمبر 66 سورہ طلاق اور سورہ تحریم سورہ نمبر 66 پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ محبت اور نفرت میں بھی لیمٹس ہونی چاہیے ورنہ زیادہ محبت زیادہ نفرت بھی شریعت کے حدود سے پار کرنے کا دریہ بن جا سکتی ہے تو یہ تغاب ان کے اندر بھی سورہ طلاق کے اندر بھی سورہ تحریم کے اندر بھی ایک مشترہ کا سبق پائے جاتا ہے اور سورہ طلاق کے اندر تقوی کا ورڈ بہت زیادہ استعمال میں آیا ہے سورہ طلاق کے اندر تقوی تقوی کا ذکر آیا ہے کیونکہ استعمالیت کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے تقوی کی بہت اہم بہت اہمیت ہو جاتی ہے اور سورہ طلاق کے اندر طلاق عدد اور رضاعت کے مسائل بتائے گئے ہیں اور توکل اور تقوی کے سبق دیے گئے ہیں اور آخر میں اسی طریقے تھے ناکام ہونے والے لوگ کا انجام کیا ہوتا اس کے طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد سورہ تحریم سورہ تحریم کے اندر ایک تو بات یہ بتائی گئی ہے کہ استعمالیت قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ معاشرہ قائم اس وقت پر ہوتا ہے اجتماعیت اور اسی طریقے تھے معاشرتی لائف اور فیملی لائف جبکہ آدمی صرف اپنے آپ کا خیال نہ رکھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی وہ ڈرائے اور توحید رسالت آخرت کی بنیاد پر توحید رسالت آخرت کی بنیاد پر اگر تربیت ہو تو اس گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ فیرعون کی بیوی اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام دونوں کی مثال دیکھ کر سمجھا گیا کہ یہ اچھی خواتین ہیں مثالی خواتین ہیں ایسا بننا چاہیے اور دوسری طرف نوح علیہ السلام کی بیوی نوت علیہ السلام کی بیوی یہ عورتیں نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی فیدہ نے اٹھا پائی اور ان کا رشتہ حسب و نصب کچھ کام آنے والا نہیں ہے تقویہ ہی کام آنے والا ہے دینداری ہی کام آنے والی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ بری مثالیں بن گئی تو ان کے طرح نہ بنیں بلکہ اچھی مثالیں بننی چاہیے اچھی مثالوں کو سامنے رکھ کر لائیو گدارنی چاہیے اور آخری میں مریم علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل ملتے ہیں اور دعا پر آخری آخری میں بتایا جاتا ہے وَنَجِّنِ مِن فِرْعُونَ وَعْمَلِ وَنَجِّنِ مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ ستاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ دعا پڑھنے سے ہر خسم کے ظلم کرنے والے اور ہر خسم کے فرعون اس شخص سے نجات مل جاتی ہے الحمدللہ اس کو بارہا ہم نے اپنی زندگی کے اندر تجربہ کیا ہے الحمدللہ بہت دبر دس ریزلٹ آئے اور اسی طرح حضب اللہ وَنَعْمَ الْوَكِيل یہ دعائیں پڑھنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک آدمی اگر معاف کر دینا چاہے تو بھی گنجائش ہے اگر کوئی آدمی بددعا دینا چاہ رہا ہے تو بھی اسلام میں اس کی اجازت ہے اگر کوئی ظالم کے خلاف لیکن درمیانی شکل یہ ہے جو نبی عبراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اپنایا ہے وہ ہے حضب اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيل یعنی اے اللہ تو ہمارے لئے کافی ہے اب تو بہترین کام کو بنانے والا ہے کارساز ہے یعنی کاموں کا بنانے والا ہے اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور ایک بھی دعا ہے جو اکثر شیخ صدیس حفظہ اللہ اپنی دعا میں کرتے ہیں کہ اللہم از غلح ہم بھی انفسیوں اے اللہ ان کو الجھا دیں ان کے کاموں میں کہ وہ ہم پر ظلم کرنے کی طرح توجہ نہ دیں یہ بھی بڑی اچھی دعا لگتی ہے کہ اے اللہ جو ہمارا دشمن ہو تو اس کو ہمیشہ الجھا دینا تاکہ وہ ہمارے طرف نہ سوچے نہ ہمارے اوپر پلاننگ کر سکے تو اس طریقے سے سورہ تحریم کے اندر یہ سورہ جاتے جاتے بہترین سبق دے کر جاتا ہے بہترین سبق دے کرنے ہم